رحمان الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم سورة الانفار رکول نمبر سات کی آیات 53-58 پڑھیں گے جو آپ کی ٹیکس بک پہ پیج نمبر نائنٹین اور ٹوونٹی پہ ہیں سبق کے متعلق جو اہم نقاط ہوا آپ ملحظہ کیجئے آیات کا ترجمہ آیات میں موجود مشکل الفاظ مانی نیکس پوائنٹ جب تک انسان خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ اسے نہیں بدلا کرتا نیکس پوائنٹ فیرونیوں کے اپنے کیوئے گناہ ان کی علاقت کا سبب اور اللہ کے نزدیک بدترین جاندار کون ہیں اس کے علاوہ جو پوائنٹ ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ لوگ جو اپنا عید ہر بار توڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فرمان اور کفار کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ دیکھ کر بھاگ جائیں اور عبرت حاصل کریں اور لاسٹ پوائنٹ جو اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے اگر کسی قوم سے دغابازی کا ڈر ہو تو ان کا عید ان کو لوٹا دیں آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بی ان اللہ لم یکو مغیرن نعمتا انعمہا علا قوم حتی یغیر ما بی انفسهم وان اللہ سمیع علیم لم یکو نہیں کرنے والا مغیرن تبدیل کرنے والا حتی یہاں تک کہ بے انفسهم خود اپنے آپ کو آیت کا با معورہ ترجمہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو نعمت انام فرما کر اسے بدل دے یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں اور بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے تو اس آیم قدسہ میں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جو تین نعمت کسی قوم کے اوپر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس نعمت سے اس قوم کو بلا سبب محروم نہیں کرتا بلکہ وہ قوم خود ان نعمتوں کو ان صفات کو اپنے آپ کو ان سے محروم کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی جو ہے اس کو پھر اسے محروم کر دیتا ہے یعنی جب تک انسان خود جو ہے وہ اپنی حالت نہ بدلے تو اس وقت تک اللہ تعالی بھی اس کی حالت کو نہیں بدلہ کرتا ہے جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ٹھیک ہے تو یہ آئد جب بلکل اب اتنی واضح ہے کہ اس میں مزید کسی وضاعت اور تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو اس میں اللہ تعالی نے ایک قانون جو ہے وہ بیان کر دیا کہ جو سابقا قوم میں تھی ان کے عروج اور زوال کا سبب تھا اس کو بیان کر دیا تو جو قوم اس کے اوپر انہیں ماں کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے آیت نمبر 54 قداب آل فرعون والذین من قبلهم قذبوا بآیات ربهم فآلکناہم بذنوبهم وآغرقنا آل فرعون وَكُلُّن كَانُوا ظَالِمِين الفاظ مانی فآلکناہم پس ہم نے حلاک کر دیا انہیں وَأَغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا من قبلهم ان سے پہلے تھے وَكُلُّن اور وہ سب آیت کا باماورہ ترجمہ جیسا حال فیرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسے ہی ان کا ہوا انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب حلا کر ڈالا اور فیرونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے تو اس آیت مقدسہ میں مشرقین مکہ کی بدامالیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ سے پہلے کہ ہم نے آل فیرون اور ان سے پہلے جو اقوام گزری تھی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی لیکن انہوں نے ان انعامات کی ناقدری کی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے اور اس کی فرمبرداری کرنے کی بجائے وہ اس کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ دیا اور جو آل فیرون تھے ان کو سمندر میں ڈبو دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّنْ قَانُواْ ظَالِمِينَ اور وہ سب کیا تھے ظالم تھے آیت نمبر 55 اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مشکل الفاظ کے معنی شَرَّ الدَّوَابِ بَتْتَرِينَ جَانْدَارِ ہِنْدَ اللَّهِ الْلَّهِ الْلَّهِ کے نزدیک باماورہ ترجمہ اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بتر وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے تو عیسیٰ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو جانواروں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کہ یہ جانواروں سے بھی بتر ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا تو اس عقل اور شعور کا تقاضہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اس کے اوپر ایمان لاتے لیکن وہ کفر کے اوپر ہی ڈٹے رہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بترین قسم کے جانوار ہیں بلکہ جانواروں سے بھی بتر ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ جانواروں کو تو یہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی وہ تو معذور ہیں تو یہ انسان ہونے کے باوجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو یہ گویا جانواروں سے بھی بتر ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے آیت نمبر 56 اللَّذِينَ آهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُدُونَ آهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْوَاتٍ وَهُمْ لَا يَتَّكُونَ الفاظ مانی اللَّذِينَ جو لوگ آہتَّ آب صلی اللہ علیہ وسلم سے موائدہ کیا ثُمَّ پھر یَنْقُدُونَ وہ توڑتے ہیں آہدَهُمْ اپنا وَادَ فِي كُلِّ مَرْوَاتٍ ہر دفعہ لا يَتَّكُونَ نہیں درتے آیت کا باماورہ ترجمہ جن لوگوں سے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ کا عید کیا ہے پھر ہر بار وہ اپنا عید توڑ ڈالتے ہیں اور دراصل وہ اللہ سے نہیں درتے تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرقین یہود کا ذکر فرمایا اور خاص طور پر جو یہود کے دو قبال تھے بنو قریضہ اور بنو نزیر ان کا ذکر کیا کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صلی اللہ کا موائدہ فرمایا تو انہوں نے غزوہِ بدر میں کفار کو اسلحہ جو ہے وہ موئیہ کر کے عید شکنی کی پھر توبہ طائب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معاف فرمایا اور دوبارہ ان کے ساتھ موائدہ کیا لیکن پھر دوبارہ غزوہِ عود کے موقع پر جب مسلمانوں کو ابتدائی طور پر نقصان ہو رہا تھا تو ان کے حصلے بڑھ گئے تو پھر انہوں نے عید شکنی کی تو اس آیت میں ان کی اسی عید شکنی جس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا کہ یہ بار بار عید شکنی کرتے ہیں تو اس کا ذکر فرمایا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح کی عرکتیں یہ کیوں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ڈرتے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر اس قدر مہو ہو چکے ہیں مست ہو چکے ہیں کہ ان کو آخرت کی بالکل فکر نہیں ہے اور وہ آخرت کی عذاب سے نہیں ڈرتے آیت نمبر 57 فَإِمَّا تَثْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الفاظ مانی فَإِمَّا پَسْ اَگَرْ تَثْكَفَنَّهُمْ تم انہیں پاؤ فِي الْحَرْبِ مَیدانِ جَنگْ مَنْ فَشَرِّدْ بَسْ بَغَا دُوْ خَلْفَهُمْ ان کے پیچھے ہیں لَعَلَّهُمْ ہو سکتا ہے یَذَّكَّرُونَ عبرت حاصل کریں آیت کبا مابرہ ترجمہ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بار بار عید شکنی کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہومیدانِ جنگ میں تو پھر تم ان کو ایسی سزا دو کہ جو بعد میں آنے والے اقوام ہیں قبائل ہیں ان کو نصیت ہو کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی یعنی انہوں نے عید شکنی نہیں کرنی اس میں شرد کا لفظ استعمال ہوا ہے شرد کا معنی بھگا دو حلاق کر دو اور عام استعمال میں اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ تشرید کہتے ہیں کہ کسی کو ایسی سزا دینا کہ جسے دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی راہ اختیار کرنے سے رک جائیں ٹھیک ہے جیسے یہ لوگ بار بار عید شکنی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسی سزا دیں کہ جو دوسری قومیں ہیں جو دوسرے قبائل ہیں ان کو اس سے عبرت اصل ہو اور وہ خفزدہ ہوں اور پھر وہ عید شکنی کی ہمت نہ کریں آیت نمبر 58 وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِنْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ الفاظ مانی وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہو فَمْبِذْ پَسْ پھینک دو سَوَائِنْ برابری لا يُحِبُّ نَا پسند کرتا ہے الْخَائِنِينَ خِيَانَتْ کرنے والے آیت کا ترجمہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے دغہ بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ اللہ دغہ بازوں کو دوست نہیں رکھتا تو عیسیٰ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں کسی قوم سے دھوکے کا خوف ہو دغہ بازی کا ڈر ہو تو پھر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو اور برابر ان کو جواب دو اللہ سوائن یعنی اگر تمہارا کسی قوم سے معایدہ ہو اور تمہیں ایسے دکھائی دے رہا ہو کہ وہ عید شکنی پر امادہ ہیں اور دشمن کے ساتھ جہاں وہ ساتھ باز کر رہے ہیں تو اچانک ان پر حملہ نہ کرو بلکہ پہلے ان کو اطلاع دے دو کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے جو مشکوک روئیے ہیں اس کے پیش نظر ہم اس معایدے سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس معایدے کو ختم کرتے ہیں اور تاکہ انہیں بھی علم ہو جائے اور برابری پر دونوں کو علم ہو پھر تم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہو لیکن اگر ایسی کوئی قوم ہے جو کھلم کھلا اہد سکنی کر رہی ہو تو پھر حکم یہ دیا گیا کہ تمہیں بھی کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مناسب قدم اٹھا سکتے ہو اور ان کا اہد پھر ان کی طرف ہی پھینک دو یعنی اینٹ کا جواب پھر ان کو پتھر سے دو اور آخر میں ذکرہ فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا تو خیانت کوئی بھی کرے ٹھیک ہے اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا اور اگر مسلمانوں کی طرف سے خیانت ہو تو یہ تو پھر اور بھی بری بات اور معیوب ہے کیونکہ مسلمان تو بڑے اعلی قدروں کا مالک ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی کے نزدیک کوئی بھی خیانت کرنے والا ہو اللہ تعالی کو یہ چیز پسند نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹے یہ تھے آج کا آیات جو آپ نے پڑھی اور جو اہم لقات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے امید ہے کہ وہ تمام کے تمام آپ کو آیات کا ترجمہ اور اس کا مفقم سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کی ہوم وقت آری نوٹ کیجئے آیات کے مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور آیات کا بامعورہ ترجمہ نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ لیسن میں آپ سے ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی